شویبی گرامل سکول مونڈسری تر میٹریک انگلش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفتت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آوڈیو ویڈیو اور جدید مٹیرل کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائنڈری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پہتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی خوشی سی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سب ہے میٹرک میں صافیت ریزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں کمپس 1 شاعلیو لڈنگر کمپس 2 رحمت صورت پون 0213 566 1749 0213 640 6946 موسیقی 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 اور زندگی میں لیے شفاف بلکل بھی نہیں تھی شفاف سٹیر آنے کے سیڑھیوں کی طرح بلکل بھی نہیں تھی کلاس یہ پویم کس نے لکھی تھی سٹارٹنگ میں بتایا تھا کس نے لکھا تھا لینگ سٹرون ہرس نے لکھا تھا انہوں نے کلاس کیا تھا انہوں نے یہ پویم سوہے وہ لکھا تھے اس پویم میں لکھا تھا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو ایک ماں کی جگہ رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بیٹے کی زندگی کی جتنے بھی مشکلات اس میں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو انکریش کرنا ہے اپنی ہوسٹہ افزائی کرنی اپنی جذبات اپنے انکریش بڑھانا ہے یہ پویم کب لکھے تھا انہوں نے 1922 اس کے علاوہ یہ ایک بہت اچھے پلے رائٹر تھے شورڈ سٹوئی رائٹر بھی اور یہ ایک امریکن نوبلس بھی تھے تو کلاس آپ کو سمجھ میں آگے اس چیپٹر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ورڈ جو ہے وہ کیا ہے کرسٹل کرسٹل کا مطلب کہا ہے کہ زندگی بہت شفاف چیز یعنی کہ جب ہم زندگی پر چل رہے ہوتے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو کیا اس انہوں نے بتایا ہے کہ ورڈ کیا کرسٹل کے ذریعے کہ میں ہی زندگی بہت اچھی نہیں تھی بلکہ میں نے اپنی زندگی کو بہت مشکل سے گزارا اس کے علاوہ ایک ورڈ یوں اس کے اب گیا ہے بیڈی بیڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے اگلاف یعنی کہ ہم جس طرح کیسے میں بتایا گیا کہ میں اس جگہ پر بھی بیٹھی ہوں یا اس جگہ پر بھی چلی ہوں جہاں پر جس زمین پر فرش موجود فرش پر کارپیٹ موجود نہیں تھا but all the times لیکن میں نے سارا وقت کیا کیا اپنے اوپر چڑھنے کی کوشش کیے اور میں چلتی جا رہی ہوں اور وہ پھر اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے اس طرح سے کہ میں جب چل رہی ہوں تو تم بھی میرے ساتھ چلو اور مڑوں مت اور گیروں مت اور سیڑھیوں پر مت بیٹھ جاؤ میں تمہیں ساتھ ہوں اور میں تمہیں ساتھ چلتی جا رہی ہوں کلاس امید ہے کہ آپ کو یہ چپٹر سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ سکول آ کر پوچھ سکتے ہیں